السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا ان جاءکم فاسکم بنبئ فتبینو ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریع کے لیے جو اللہ ہمارا خالق مالک رازق حاجت روا اور مشکل کو شاہ ہے درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی امام الانبیاء خاتم النبیجین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمارے امام آدم اور حادی عالم ہیں تو آج جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ایک نظم ہے اصول حدیث سے متعلق اور اس کے جو معلف ہیں بعض نے ان کا نام عمر بن محمد اور بعض نے ان کا نام توہہ بن محمد نقل کیا ہے ان کے حالات آپ کو حافظ ذرقلی کی کتاب آپ الاعلام میں مل جائیں گے اسی طرح عمر رضا کی کتاب ہے معجم المعلفین اس میں بھی آپ کو مختصر حالات مجسر آ جائیں گے البیقون کی طرف ان کی نسبت ہے اسی نسبت سے البیقونی کہا جاتا ہے اور المنظوم البیقونیا اسی نسبت سے ہے اہل علم اس میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں کہ البیقون کسی شہر کا نام تھا یا اباؤ اجداد میں سے کوئی شخصیت تھی جس کی طرف ان کی نسبت کی گئی اور شیخ صالح علیہ وسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا صحیح طرح پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی نسبت شہر کی طرف تھی یا اباؤ اجداد میں سے کسی شخصیت کی طرف تھی تو یہ اس اعتبار سے بڑی امدہ نظم ہے کہ اس کو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں بلکہ جو نظمیں ہوتی ہیں وہ طالب علموں کے لیے لکھی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو بچہ طالب علم زبانی یاد کرے اور پھر اگر ساتھ اس کی تفہیم ہو جائے تو وہ سونے پہ سوہاگہ ہوتا ہے اور اصول حدیث چونکہ ایک مغض ہے آپ نے اگر اصول حدیث پڑے سمجھے جانے تو پھر آپ حدیث میں جو مہارت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے کون سی قابل حجت ہے کون سی غیر مقبول ہے اور کس کس اصول کے تاحت کوئی حدیث مقبول بنتی ہے اور کس حدیث کے تاحت کوئی حدیث غیر مقبول بنتی ہے وہ سب اسی طرح کی جو کتابیں ہیں جن پر علماء نے بڑی محنت کی ہے ان کتابوں سے پڑا سیکھا سمجھا جاتا ہے اور آپ نے کئی کتابیں پڑی بھی ہوں گی ہمارے مدارس میں بعض کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حافظ بن حجر اسکلانی رحمہ اللہ کی کتاب نخبت الفکر بڑی معروف کتاب ہے اور یوں کہلیں کہ یہ اشعار جو ہیں اسی کتاب سے اخذ کیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے تو معرف یعنی عمر بن محمد یہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ آغاز دو طرح ہوتا ہے ہمارے جو محدثین ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات بڑی عام اور معروف ہے یا بسم اللہ کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حمد کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین اور یہ دونوں طریقے کتاب و سننہ سے ثابت ہیں آپ قرآن مجید کے سلوب کو دیکھئے قرآن آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اور الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی طریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے تو انہوں نے بسم اللہ کے ساتھ بھی آغاز کیا اور ساتھ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے کلم کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی کیا کہ ابدعو بالحمدی میں اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کتاب کا آغاز کرتا ہوں مسلیاں علا محمد خیری نبی ارسلا اس حال میں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے مبعوث کیا مبعوث کیے گئے لوگوں میں سب سے بہترین یعنی نبیوں میں بہتر اور مبعوث کیے گئے انبیاء میں بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بڑی فضیلت ہے اور اگر درود کی نسبہ صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو یا فرشتوں کی طرف ہو یا انسان کی طرف ہو تو تھوڑا فرق ہوتا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو العالیہ سے صحیح بخاری میں نکل کیا ہے کہ صلات اللہ سناؤہ عند الملائکہ یعنی جب اللہ کی طرف سے درود اللہ کی طرف درود کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعریف اس کی مدہ اس کی سناؤ فرشتوں کے پاس کرتا ہے یعنی اپنی نبی کی مدہ سناؤ بیان کرتا ہے اور اگر صلات کی نسبت فرشتوں کے طرف ہو تو اسے مراد دعا ہوتا ہے اسی طرح اگر انسانوں کی طرف ہو تو اس سے مراد بھی دعا رحمت لیا جاتا ہے درود لیا جاتا ہے تو اس کی فضیلت بھی بہت بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہئے اس سے انسان کے درجات بلاند ہوتے ہیں اور فرمائے جس مجلس میں درود نہیں پڑا جاتا تو وہ کل قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی انسان اس مجلس میں حسرت کرے گا اس لیے ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس نظم کو شروع کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ اپنے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بیجتے ہیں اور صحبے میں انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے اب یہاں پر ایک بات اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لَا تُفضِّلُونِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ یعنی دیگر انبیاء پر میری فضیلت کو بیان نہ کرو اور یہاں پر صحابے کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر فوقیت دی اور بہتر قرار دیا تو اس سے بعض ایسی روایات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا سیید ولد آدم اور یہ آپ نے اپنے آپ کو آدم کی اولاد کا سردار قرار دیا اور سردار سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جو فضیلت نبی صلی اللہ ان کو دی ہے اس کا اپنی ظہار کیا اور بعض اہل علم ان دونوں میں تطبیق کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ دیگر انبیاء کی توہین کرتے ہوئے یا ان کی تحقیر کرتے ہوئے یا ان کی عزت میں نقص کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بیان کرنا یہ درست نہیں یعنی جو عزت جو احترام اللہ نے دیگر انبیاء کو جو فضیلت دیگر انبیاء کو دی ہے وہ بھی ہمیشہ انسان کو ملحوظ رکھنی چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض فضیلت دی ہے اور ہمارے جو رسول ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ جو آخری پیغمبر ہیں ان کو اللہ تعالی نے دیگر سارے انبیاء پر فوقیت اور افضلیت عطا کی ہے اسی نسبت سے انہوں نے کہا کہ میں یعنی اس حال میں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ سلم پر درود بیجتا ہوں اور کون محمد صلی اللہ علیہ سلم جو مبعوث کیے گے بیجے کے نبیوں سے بہتر ہیں اور یہاں پر یہ جو ارس اللہ اس کو علیف الاطلاق کہا جاتا ہے بعض کافیہ کے طور پر بھی اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کافیہ بندی کے لئے بھی اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے یہ علیف بڑھانا جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا لئیتانا اتعناللہ واتعن الرسول یہ سورہ احزاد کی غالباً آیت 66 ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی علیف الاطلاق یعنی علیف بڑا ہوا ہے اور یہاں پر اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے آپ کی جو فوقیت ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے اور ہم پہلے ہی وقت سے کافی تاخیر کے ساتھ شروع کر رہے ہیں تو ایک تو میں انشاءاللہ اختصار کو ملحوظ رکھوں گا اور دوسرا یہ کوشش کروں گا کہ جتنی بات ہو وہ بلے تھوڑی ہو مکمل اگر نہ بھی ہو سکے تو جو ہو وہ ہمیں سمجھ آئے یعنی باگنا مقصود نہیں ہے دوڑ لگانا مقصود نہیں ہے ہم جتنی بات سماعت کریں وہ ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھے اور ہمیں اس کی سمجھ بھی آئے اور پھر آخر میں انشاءاللہ آپ کو بقاعدہ سوال کرنے کا اختیار بھی دیا جائے گا اقسام الحدیث وذی من اقسام الحدیث عد وکل واحد اتا وحد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حدیث کی کافی اقسام ہیں اور ایک ہی وقت میں یا ایک ہی جگہ پر سب کا احاطہ ممکن نہیں اس لئے صاحب نظم نے کہا وذی من اقسام ذی یہ اشارہ ہے اور من تبعیزیہ ہے مطلب یہ کہ جو احادیث کی اقسام ہیں ان میں سے بعض اور عد یعنی جو متعدد اقسام ہیں ان میں سے بعض اقسام کا ذکر وہ اس نظم میں کریں گے وَكُلْ وَاحِدٍ اور ہر قسم اتا یعنی جن کو صحابے کتاب مؤلف لے کر آئے یا اتاب بعض نے مزارے کا معنی بھی کیا ہے جن کو وہ لے کر آئیں گے آگے بیان کریں گے یا اتی کے معنی میں بھی وَاو یہ معیت کے لیے ہے اور حد اس کا جو لغوی معنی کیا جاتا ہے وہ الْمَنْعُ اور اسطلاحی معنی هُوَلْ جَامِعُ وَالْمَانِعُ یہ آپ نے اردو میں بھی بڑا سنا ہوگا لفظ کہ جامع معنی عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلان چیز کی جامع اور معنی تعریف بتلائیں جامع اور معنی یہ حد کی اسطلاحی تعریف ہے مطلب کیا کہ جو اصاف اکٹھے کیے جا سکتے تھے وہ سب اس میں اکٹھے کر دیئے اور جو رتب و یابس تھا بعض ایسی باتیں تھی کہ ان کو عام طور پہ شامل کر دیا جاتا ہے لیکن ان کا خاص فائدہ نہیں ہوتا ان کو روک دیا گیا ان کے آگے رکاوٹ حائل کر دی تو اس میں جو بھی قسم بیان کی گئی ہے یا قسم بیان کی جائے گی وہ اس کی تعریف سمیت بیان کی جائے گی واہو معیت کے لئے یعنی اس کی تعریف سمیت بیان کی جائے گی اور تعریف کیسی ہوگی بڑی جامع اور مانی نپی طلی اس میں رتب و یابس نہیں ہوگا نہ حض سے زیادہ بڑی ہوئی بات اور نہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی بات کہ وہ انسان کے ذہن میں بیٹھے نہیں مختصر سمجھا رہی ہے وَذِي مِنْ اَقْسَامِ الْحَدِيثِ عَدَّ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَا وَحَدَّ یعنی اقسامِ حدیث میں سے باز یعنی جو متعدد اقسامِ حدیث ہیں ان میں سے باز کا یہاں پہ تذکرہ ہوگا اور ہر ایک جو بھی یہاں بیان کی جائے گی وہ اس کی جامع معنی تعریف کے ساتھ یہاں بیان کی جائے گی اور سب سے پہلے جو یہاں پہ نکل کیا گیا ہے وہ السحیح کہتے ہیں کہ اولوہا السحیحو وَهُوَ مَتَّس اِسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُزَّ اَوْ يُعَل کہ سب سے پہلے جو یہاں پہ اقسامِ حدیث میں سے جو چیز بیان کی جائے گی وہ ہے السحیح اور سحیح کیا ہے کہ جس کی سند جو ہے وہ متصل ہو سند متصل ہونے کے ساتھ وہ شاز بھی نہ ہو اور معلول بھی نہ ہو یہ انہوں نے اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم جو کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ بلکل متصل ہو یعنی اس میں انکتانہ ہو وہ مرسل نہ ہو معلق نہ ہو معذل نہ ہو اور پھر شاز بھی نہ ہو اور شاز کسے کہا جاتا ہے اگرچہ اس کی الیدہ آگے وضاحت آئے گی لیکن ساتھ تھوڑا سا میں یہاں بتلا دوں کہ ایک راوی جو سکہ ہے یعنی اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے وہ اپنے سے اوسط کی مخالفت کرے وہ ایک ہو یا زیادہ ہو بہت زیادہ جو ان کی مخالفت کرے گا ایسی صورت میں وہ روایت شاز قرار پاتی ہے جیسا کہ آج کل ایک علماء کی جماعت جو ہے وہ اس روایت کو شاز قرار دیتی ہے کہ جو سجدوں میں رفل اجدین والی صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت وَإِذَا قَامَ مِنَا رَقَعَتَئِنِ اور دو رکتوں سے اٹھتے وقت رفل اجدین کیا لیکن آپ نے سجدوں میں ایسا نہیں کیا لیکن بعض روایتوں میں سجدوں میں رفل اجدین کا ذکر آتا ہے تو اس سلسلے میں علماء کی ایک جماعت ہے جہاں وہ سند پر کلام کرتی ہے وہاں وہ ساتھ یہ بات بھی بادے کرتی ہے کہ اگر سند کو درست مانا جائے کیونکہ بعض سندوں میں تھوڑا سا فرق آتا ہے شعبہ اور سعید بن ابی عروبہ کا اگر اس کو درست بھی مانا جائے تب بھی یہ روایت شاز بنتی ہے کیونکہ بہت سے راویوں نے جو اس روایت کو بیان کیا ہے وہ سجدوں میں رفل اجدین کے بغیر بیان کیا ہے اور حتیٰ کہ جس راوی نے سجدوں میں رفل اجدین کا ذکر کیا بھی ہے اسی کی روایت کو جب امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نکل کیا تو انہوں نے بھی اس وقت اس میں سجدوں کے رفل اجدین کا ذکر نہیں کیا تو ایسی صورت میں جب ایک سکہ راوی اپنے سیوسک کی مخالفت کرتا ہے تو وہ روایت شاز قرار پاتی ہے اور معلول یعنی اللت قادیہ ظاہری طور پہ سند جب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک راوی کو چیک کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ سارے راوی سکہ ہیں لیکن اس میں بعض اوقات کچھ ایسی اللتیں ہوتی ہیں جو ماہرین جو اللل کے ماہر ہوتے ہیں جیسے امام دار قتنی ہے امام احمد بن حنبل ہے امام علی بن مدینی ہے امام بخاری ہے ایسے بڑے بڑے جو امام ہیں وہ وہاں وضاحت کرتے ہیں کہ فلان کا فلان سے ثابت نہیں ہے یا یہ جو روایت ہے خاص یہ روایت جو ہے فلان فلان سے نہیں سنی یہ فرق واضح کرنا یہ ایک علت ہوتی ہے جو عام طور پہ وہ عام جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی نظر سے مخفیر آ جاتی ہیں لیکن جو ایسے بڑے ماہر علماء ہوتی ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں اسی طرح بعض اوقات جو تدلیز کی علت ہے اسی طرح ارسال خفی کی علت ہے اور بعض اوقات جو انقطاع کی بات میں نے بیان کی ہے کہ ظاہری طور پہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ متصیل ہے لیکن حقیقت میں کہیں اس میں انقطاع موجود ہوتا ہے جیسا کہ یہ ساجد عواجی اللہ جو روایت ہے سجد تلاوت میں روایت سے متعلق بعض لوگوں نے شعبہ کی جو روایت ہے اس بنا پر یعنی عبو العالیہ سے انہوں نے روایت کیا تو اس بنا پر انہوں نے کہا یہ صحیح ہے حالانکہ امام عبو دعوت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عبو العالیہ سے روایت کرنے والا ایک راجل مبہم آدمی ہے جو بعض سندوں میں ساکت ہو گیا لیکن ابو دعوت وغیرہ میں وہ موجود ہے تو اس طرح کی جو علت ہوتی ہے وہ بھی اس میں نہ ہوا تو صحیح کی تعریف جو مختصر سی ہے کیا ہے کہ وہ حدیث جو سند کے اعتبار سے اتصال پر مبنی ہو متصل ہو اور پھر وہ شاز بھی نہ ہو اور معلول بھی نہ ہو اور معلول بھی نہ ہو اور معلول سے مراد علت ہے علت کہتے ہیں سبب کو کوئی ایسا سبب جو روایت کے صحیح ہونے میں رکاوٹ حائل کر دے کوئی ایسا سبب جو روایت کے صحیح ہونے میں رکاوٹ حائل کر دے اور وہ سبب کوئی سا بھی ہو سکتا ہے وہ روایت کا معلق ہونا بھی ہو سکتا ہے معزل ہو ہو سکتا ہے منقطے ہو بھی ہو سکتا ہے اور ارسال خفی بھی ہو سکتا ہے مدلس کا آنانا بھی ہو سکتا ہے اس الحسن والحسن المعروف ترقا وغدت رجاله لا قصحیح توہیرت یعنی حسن صحیح کے بعد جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ حسن کے بارے میں اور حسن سے مراد یہاں پر حسن لِذَاتِ ہی ہے یَرْوِيْهِ عَدْلٌ ذَابِطٌ عَنْ مِسْلِهِ مُعْتَمَدٌ فِي ذَبْطِهِ وَنَقْلِهِ یعنی وہ روایت کرے یعنی اس روایت کو روایت کرنے والا عادل بھی ہو روایت کر رہا ہے عن مِسْلِهِ وہ بھی اسی کی طرح ہو روایت کرنے والا راوی عادل ہو یہ اسی صحیح کے زمن میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جہاں وہ سند متصل ہو اور شاز نہ ہو معلول نہ ہو وہاں یہ بات بھی ہے کہ راوی عادل ہو ذابط ہو اور اپنے ہی جیسے عادل اور ذابط سے روایت بیان کر رہا ہو عادل سے مراد عدالت ہوتی ہے اور ذابط سے مراد ضبط ہوتا ہے جو وہ حافظہ جس کو کہا جاتا ہے کہ حافظے میں وہ کتنا مضبوط ہے عدالت سے مراد یہ کہ وہ فسک و خجور سے اپنے دامن کو بچانے والا ہو اور جھوٹ جیسی جو برائی ہے یا اس طرح کی جو اسباب تعان جن کو کہا جاتا ہے جس وجہ سے راوی جو ہے وہ متروق ٹھہرتا ہے یا ضعیف ٹھہرتا ہے ان سب چیزوں سے وہ پاک ہو اور زبط کے اعتبار سے یعنی زبط اگر وہ یاد کرتا ہے تب بھی وہ بہترین یاد کرنے والا ہو اور اگر وہ لکھتا ہے تو بہترین لکھنے والا ہو یاد کرنے میں بھی اس کو کوئی غلطی نہ لگے اور پھر بیان کرنے میں بھی اس کو غلطی نہ لگے اور جب لکھے تو لکھنے میں بھی اس کو غلطی نہ لگے کیونکہ بعض اوقات کوئی راوی کوئی چیز لکھتا ہے اور بعض اوقات وہ اپنے حافظے سے لکھتا ہے تو حافظے سے لکھنے سے بھی غلطی لگ جاتی ہے کیونکہ جب وہ سوئے حفظ کا شکار ہو جائے یا سوئے حفظ کا شکار نہ ہو لیکن زبط میں تھوڑا کمزور ہو اگر وہ اپنی حافظے سے لکھے گا تب بھی اس کو غلطی لگ سکتی ہے لیکن جو مضبوط حفظ والے ہوتے ہیں وہ اپنی حافظے سے لکھتی ہیں تب بھی ان کو کوئی غلطی نہیں لگتی جیسا کہ سید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ ان سے ڈیمانڈ کی گئی کتاب کے بارے میں روایات حدیث لکھنے کے بارے میں تو انہوں نے منو عن ویسے ہی لکھ دی جیسے پہلے تھی اور ان میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آیا اور جب دوبارہ وہ پہلے والی جو کتاب گمی تھی وہ مل گئی ان میں تقابل کیا گیا تو زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں تھا تو یہ ہمارے جو محدثین ہیں ہمارے سلاف ہیں یہ ان کی شان تھی یعنی اس کے زبط میں بھی اور اس کے نقل میں بھی بروسہ کیا گیا ہو اعتماد کیا گیا ہو محدثین نے اس کے زبط کو بھی قبول کیا ہو اور اس کے نقل کو بھی یعنی اس کے لکھنے کو بھی قبول کیا ہو اور اس کے زبط ہے حافظہ ہے اس کو بھی قبول کیا ہو اس پر اس کے حافظے میں وہ زبط کے سلسلے میں ہو کوئی جرہ نہ ہو تو اب یہ بات اب اس طرح سمجھیں کہ صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصیل ہو اور وہ شاز نہ ہو معلول نہ ہو اور جو راوی اس کو روایت کر رہا ہے وہ خود بھی عادل ہو زابط ہو اور آگے جس سے روایت کر رہا ہے وہ بھی اسی کی مثل یعنی عادل اور زابط ہو اور یعنی اگر وہ سینے میں یاد کرتا ہے تب بھی اس پر اعتبار کیا گیا ہو اور اگر وہ سفینے میں نکل کرتا ہے ریجسٹر میں نکل کرتا ہے اس کی تحریر کو حجت اور مقبولیت کا درجہ دیا گیا ہو جیسا کہ بہت مہدیسین کی کتابیں جب وہ آگے چلتی ہیں تو لوگ ان کی کتابوں سے روایت کرتے ہیں تو چونکہ لکھا ہوا درست ہوتا ہے اس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہوتی ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے جیسا کہ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کی جو کتاب سے وہ حسن بیان کرتے تھے تو کتاب پر بیان کرنے کی وجہ سے ان کی روایت کو مقبولیت حاصل ہوئی حالانکہ وہ عام طور پر مدلس مانے جاتے ہیں الحسن یعنی صحیح کے بعد جو یہاں پر تذکرہ کیا گیا وہ حسن کا کیا گیا لیکن صحیح ایک صحیح لی ذاتی ہی ہوتی ہے اور ایک صحیح لغیر ہی ہوتی ہے صحیح لی ذاتی یہ ابھی آپ نے اس کی تعریف سن لیا ہے اور صحیح لغیری ہی کیا ہوتی ہے صحیح لغیری یہ حقیقت میں وہ حسن لی ذاتی ہی روایت ہوتی ہے یعنی جو صحیح کی شرائط میں سے یہ ہے کہ راوی تام الزبت ہوتا ہے اور حسن اور جب وہ حسن لی ذاتی ہی روایت ہوتی ہے تو اس کے مزید قرائن یا شواہد یا مطابعات وغیرہ جب اس کو شامل حال ہوتی ہیں تو وہ صحیح کے درجے تک پہن جاتی ہے تو ایسی روایت کو جو خود صحیح کی شرائط سے قاسر ہو لیکن حسن لی ذاتی ہی جو بات ہوگی وہ حسن لی ذاتی ہی کی بات ہوگی یعنی صحیح لی غیری ہی اور حسن حسن سے مراد یعنی حسن لی ذاتی ہی والحسن اور حسن کیا ہے وَهُوَ المعروف تُرقن عام طور پر را کے اوپر زمہ پڑا جاتا ہے لیکن یہاں پر چونکہ شیر کا انداز ہے تو را کے اوپر جزم پڑے گی تُرقن وَغَدَت رِجَالُهُ لَا قَسْحِحِشْ تُوہِرَت کہتے ہیں کہ حسن لِذاتی ہی یہ وہ روایت ہے جس کے تُرق معروف ہوں وَغَدَت معنی سارت اور ہوں رجال ہوں اس کے رجال یعنی راوی رجال سے مراد رواد لَا قَسْحِحِشْ تُوہِرَت یعنی شہرت میں صحیح کی طرح نہ وہ وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ تام الزبط اور خفیف الزبط جو صحیح کے راوی ہوتے ہیں وہ تام الزبط ہوتے ہیں اور جو حسن لِذاتی ہی کے راوی ہوتے ہیں وہ ان کی نسبت خفیف الزبط ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے تورک معروف سے مراد یہ معلوم ہو کہ یہ راوی کن سے روایت کرتا ہے اہلِ بسرہ سے اہلِ کوفہ سے مدینہ سے یہ عام شہرت ہو معروف بات ہو کوئی ڈھکی چھپی بات نہ ہو اور اس کے جو روایت کرنے والے راوی ہیں اگرچہ وہ بھی مضبوط ہوں صدوق درجے کے ہوں سکھا ہوں لیکن زبط میں ان جیسے نہ ہوں جیسرا صحیح کے راوی ہوتے ہیں جو صحیح کے راویوں کی شہرت ہے وہ شہرت حسن کے راوی نہیں رکھتے تو حسن لذاتی ہی وہ روایت ہے جو ترک میں معروف جنہ اس کے جو ترک ہیں وہ معروف ہوں اور اس کے راوی تعدیل معدیسین کی ہے وہ اس طرح ان کی نہ کی گئی ہو جس صحیح کے رواد کی کی گئی ہے اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس صحیح کے بعد صحیح لغیری ہی کی قسم آتی ہے اسی طرح حسن کے بعد حسن لذاتی ہی کے بعد ایک قسم حسن لغیری ہی کی بھی آتی ہے اصول حدیث میں یہ آپ نے پڑا بھی ہوگا کتابوں کے اندر لکھا بھی ہوا ہے اور اس میں عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ ایک روایت جو سند کے وجہ سے کمزور ہوتی ہے اور یوں کہلیں کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے اور اس کے دیگر ترک دیکھے جاتے ہیں مطابعات دیکھے جاتے ہیں اور اگر کوئی ترک ایسا مل جائے جو پہلے راوی کے زوف کو یا جو پہلے سند کے اندر علت پہی جاتی ہے اس علت کو ختم کر دے تو وہ جو سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہوتی ہے تو دوسری روایت اس کے متعابت میں آنے کی وجہ سے یا شواہد کے طور پر آنے کی وجہ سے اس کو حسن لے غیری ہی کے درجے تک پہنچا دیتی ہے جیسے ایک معروف حدیث ہے موتہ میں مرسل ہے اب یہ ضعیف روایت تھی لیکن امام حاکم رحم اللہ کی کتاب المستدرق میں اس کا حسن لذات ہی شاہد ملا اور اس حسن لذات ہی شاہد کی وجہ سے اس روایت کو بھی حسن لغیری ہی کا درجہ دے دیا گیا لیکن عام طور پہ جو ہمارے ہاں اہل علم کے درمیان جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی ضعیف روایت جس کے ترک بہت زیادہ ہوں اور زوف اتنا شدید نہ ہو جیسے راوی قذاب ہوتا ہے متروک ہوتا ہے یا اس پر تحمت لگی ہوتی ہے متروک درجہ کا راوی نہ ہو کمزور درجہ کا راوی ہو جس کو ضعیف کہا گیا ہے تو ایسے راوی کی روایت دوسرے ضعیف راوی کے ساتھ بھی جو جو ضوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے محض ترک اکٹھے کرنے کی وجہ سے یعنی ایک ضعیف روایت دوسری ضعیف روایت تیسری ضعیف روایت چار پانچ چھے ضعیف روایتیں ان چار پانچ ضعیف روایتوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا جاتا ہے چونکہ ان سب سندوں میں کوئی ایسا سخت ضوف نہیں پایا جاتا لہذا یہ حسن لغیری ہی بن گئی تو اس میں جہاں اور بہت سے علماء اختلاف کرتے ہیں ہم بھی اختلاف کرتے ہیں اور ہر جو آدمی ہے وہ اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہے اور اور بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے اور کسی قسم کا پرابرگنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر بعض لوگ سرے سے یہ کہتے ہیں کہ فلان سرے سے حسن لغیری ہی کو مانتے نہیں ہیں حالانکہ ایسی حسن لغیری ہی جس کے مضبوط شواہد ہوں یا مطابعت موجود ہو یا حسن لغیری ہی جیسے شاہد موجود ہوں اس کی وجہ سے جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے وہ روایت حسن لغیری ہی کے درجے کو پہن جاتی ہے لیکن یہ جو سلسلہ ہے زیف جمع زیف جمع زیف والا اس میں صرف ہم ہی نہیں اور بھی کئی علماء نے اختلاف کیا ہے بلکہ ان علماء نے بھی اختلاف کیا ہے جو اس سلسلے کو مانتے ہیں مثال کے طور پہ بہت بڑے محدث ہیں بہت علم والے ہیں اور یوں کہہ لیجئے کہ اسماع الرجال میں انہوں نے ہی اس دور کے اندر اس علم کو پذیرائی دی اور لوگوں میں اس کی تشہیر کی اس کو عام کیا کہ لوگ ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ ان کی زبانوں پر یہ کلمہ آگیا یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے علام البانی نے اس کو صحیح کہا یہ بات عام ہوئی الحمدللہ اور انشاءاللہ اللہ ان کو اس کا بہترین صلح دے گا باترین اس کی جزا دے گا کہ انہوں نے علم کا احیاء کیا ہے ایک وہ علم جو عام طور پہ ہم سے دور ہو چکا تھا یا ہماری اس کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا انہیں کے شاگرد ہیں وہ بھی وقت کے بہت بڑے محدث ہیں ابو عسیح اب امام البانی رحم اللہ کی تقریبا دو سو احادیث جو انہوں نے اس طرح یعنی ترکی وجہ سے ضعیف جمع ضعیف ملا کے حسن کے درجے تک پہنچائی تھی حسن لی غیر ہی کے درجے تک تقریبا دو سو کے قریب وہ احادیث انہوں نے ضعیف قرار دی ہیں یعنی جن کو علامہ البانی رحم اللہ نے حسن لی غیری ہی بنایا تھا ان کو ان کے شاگیر نے دوبارہ سے ضعیف ہی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا ضعیف ہونا ہی راجع ہے موتبر ہے اب یہ دیکھئے کہ حسن لی غیری ہی یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اسطلا کوئی متفق علی نہیں ہے یہ ایک متنازع اسطلا ہے کہ اگر ایک محدث ایک عالم ایک امام کسی روایت کو ضعیف جمع ضعیف کی وجہ سے حسن قرار دیتا ہے تو دوسرا عالم دوسرا محدث جو ہے اسی کو ضعیف بھی قرار دیتا ہے اور اس کے نزدیک وہ جو اصول ہیں وہ صحیح نہیں بیٹھتے جبکہ دوسرا جو امام ہے محدث ہے ان اصول کو مطبر سمجھتا ہے ہم یہ بات کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ اگر آپ یہاں پر ان دو بڑے محدث وں کو بڑے جلیل القدر آئمہ کو آپ قبول کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور ان کے اختلاف کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ حافظ زبیر علی رحمہ اللہ کو بھی یہاں پر قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے آپ کو لیکن آپ نہیں دیکھتے اگر اختلاف اتنا ہی برا ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ کر دیا جائے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جائے یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا جائے یا اس کے علم پر تان کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بجتا کیونکہ ہر عالم نے کسی نہ کسی صورت میں اختلاف کیا ہے اور یہ صرف اصول حدیث یا حدیث اسی طرح آپ جو وراست کے مسائل ہیں اس میں اختلاف نہیں دیکھتے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے یعنی اس سلسلے کا حدیث یا علم کے سلسلے کا جو بھی شعبہ ہے اس میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے فقہ ہو صول فقہ ہو نہ ہو صرف ہو کوئی سا بھی شعبہ ہے آپ کو ہمارا جو مجودہ دور ہے اس میں ایک ایسی قفیت بن گئی ہے کہ وہ دوسرے کو بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو آج تک اس سے پہلے نہیں کی گئی تو بہر صورت حسن لغیر ہی ایک صورت میں حجت ہے کہ اگر اس کو تقویت حسن لی ذات یا صحیح لغیر یا کسی صحیح حدیث کے ذریعے سے ملتی ہے تو وہ حسن لغیر اگر بنے گی تو وہ مقبور ہے لیکن اگر وہ اسی طرح ضعیف جمع ضعیف کے ساتھ تقویت پنچانے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے اور یہ اختلاف جاری رہے گا آپ ہم سے کر سکتے ہیں اور ہم اپنی بات کو کسی دوسرے پر مسلط بھی نہیں کرتے ہم جس چیز کو راجے سمجھتے ہیں وہ صرف بیان کر سکتے ہیں کسی پر یہ نہیں کہ ہماری اس بات کو ضرور ضرور مانا جائے یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری یہ بات حرف آخر ہے ہم نے ایک چیز سمجھی ہے کہ علماء مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بزار میں داخل ہونے والی دعا ہے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ جو متاخر علماء انہوں نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے کسی نے صحیح بھی قرار دیا ہے اور تقریبا اس کی آٹھ سندے موجود ہیں جو میں نے احاطہ کیا تھا تقریبا سات یا آٹ سندے میں کر پایا تھا ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں اور ان ساری سندوں میں کوئی ایسا شدید ضعف نہیں پائے مدلس ہے کسی میں راوی مجہول ہے کسی میں راوی ضعیف ہے اس طرح لیکن اس کے باوجود کئی آئیمہ نے اس کو منکر قرار دیا ہے جیسے امام علی بن مدینی ہے امام ابن ابی حاتم ہے امام ابن قیم ہے انہوں نے اس کے سارے جو ترک ہیں ان کو معلول قرار ہوں وہ اپنے ترکوں کے باوجود بھی اس حد تک نہیں پہنچتی کہ ان کو حسن لی غیری ہی بنا کر قابل خجت قرار دے دیا جائے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے جتنے بنیادی مسائل ہیں جن پر ہمارے عقیدے کی اور حکام و فرائز کی بنیاد کھڑی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس میں الزعیف وَكُلُّ مَا عَن رُطْبَةِ الْحُسْنِ كَسُرْ فَهُوَ الزعیف وَهُوَ اَقْسَامًا كَسُرْ کہتے ہیں کہ ہر وہ روایت جو حسن کے درجے تک نہ پہنچ سکے اس کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے یعنی اسے کم رہے وہ کیا ہے وہ ضعیف ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں جو روایت حسن لزاتی ہی کی درجے تک نہیں پہنچ تھی وہ روایت کیا ہے سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے اور اس میں وہی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی جو پیچھ ہم نے صحیح کی شرائط میں پڑی ہیں مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ اس قسموں میں سے بعض قسم محسی ہو سند مت بار اعتبار سے ضعیف ہو جائے گی تو ہر وہ روایت جو حسن لزاتی ہی کے درجے تک نہ پہنچ پائے اس سے کم رہے نیچے رہے تو وہ ضعیف ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں کئی اقسام سے مراد یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک روایت کو آپ ضعیف مانتے ہیں عدالت کے اعتبار سے اور بعض اوقات ایک روایت کو آپ ضعیف مانتے ہیں زبد کے اعتبار سے اور راویوں پر کلام کرنے کی وجہ سے بھی یہ راوی مجہور ہے یہ راوی ضعیف ہے یہ راوی مطروق ہے یہ راوی قداب ہے تو ان سب بنیادوں کی وجہ سے آپ روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے قابل قبول نہیں ہوتی حجت نہیں ہوتی المرفوع وما اضیف لنبی المرفوع یعنی ہر وہ حدیث جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ کی طرف کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ مرفوع ہے مرفوع روایت مرفوع قولی بھی ہوتی ہے مرفوع فعلی بھی ہوتی ہے اور مرفوع حکمی بھی ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کی طور راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ مرفوع روایت ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا وہ عمل کیا ہے آپ نے مسواق کی یا آپ نے جوتا جو ہے وہ پہنے دائیں پہنا جو بھی آپ نے عمل کیا یہ آپ کا فعل اور آپ کا فعل مبارک جو ہے وہ بھی مرفوع کے حکم میں آئے گا اور تیسری بات جس کو حکمن مرفوع کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ صحابی کوئی ایسی بات کہہ دے جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد سے یہ بات نہیں کہہ سکتے یعنی کسی کو عذاب قبر نہیں ہوگا اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے غیب کے ساتھ ہے یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا وحی کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتلایا لیکن صحابی نے نبی کریم صلی اللہ سلام کا واسطہ بیان نہیں کیا صحابی نے یہ کہہ دیا کہ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گی یعذاب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح طور پہ نسبت نہیں کی گئی اور جس کی نسبت یعنی جس روایت کی نسبت جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ سلام کے لئے ہو یا آپ کی طرف کی گئی ہو المرفوع وہ مرفوع ہے وہ قولی طور پہ ہو وہ فیلی ہو وہ تقریری ہو یا وہ حکم کے اعتبار سے مرفوع ہو اور تقریری کیسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ خموشی اختیار کریں جیسے ابن خزیمہ کی وہ روایت قیاس بن قحد رضی اللہ عنہ وآلی کہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد دو رکتیں نماز پڑی آپ نے پوچھا یہ دو رکتیں کون سی ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو فجر کی سنتیں تھی وہ میں پہلے نہیں پڑھ سکا میں نے وہ ابھی پڑھی ہیں تو تراوی کی پڑھاتا ہوں اور آپ نے اس مسئلے میں خموشی اختیار کی تو یہ بھی تقریری ہے مسلم ابھی یالہ میں یہ روایت موجود ہے المقتوع وما لطابع هو المقتوع یعنی جس کی نسبت تعبی کی طرف ہو وہ مقتوع ہے اور اس میں یعنی بعض اہل علم جو ہیں وہ ہر اس روایت کو مقتوع ہی سمجھتے ہیں جو مرفوع نہ ہو اور یہاں پر جو صحابی نظم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی نسبت تعبی کی طرف ہو وہ مقتوع ہے مثال کے طور پہ سند پیچھے آ رہی ہے اور وہ سند تابی تک رہتی ہے تابی آگے اس کی نسبت صحابی کی طرف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے تو ایسی روایت کو مقتوع کہا جاتا ہے یعنی سند جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے سند مکمل نہیں ہے یہ متصل کی زد ہے اور یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ بعض اس کو مطلق منقطع ہی مانتے ہیں اس کی نسبت جو ہیں وہ امام شافی رحم اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے اور مقدمہ ابن سلاح میں بھی یہ روایت موجود ہے المسند والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفی ولم یابن مسند وہ متصل الاسناد روایت ہے جو روایت کرنے والا راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاتا سند کو ولم یابن اور اس میں انکتا نہیں ہوتا یعنی وہ منقط نہیں ہوتی اب اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ظاہری اتصال مراد ہے یہ جو کہا گیا نا یہ ظاہری طور پہ وہ سند جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے لیکن اس میں کوئی خفیف انکتا کسی قسم کا وہ ارسال کی صورت میں یا وہ آنانا کی صورت میں یا کسی بعض ایسے راوی جو ظاہری طور پہ ان کا سما ثابت ہے لیکن حقیقی طور پہ ان کا سما ثابت نہیں ہے اس اس اعتبار سے بھی وہ روایت جو ہے مہنکتے کے معنی میں آ سکتی ہے تو یہ جو متصل علی سناد کہا گیا ہے مسلم کے بارے میں یہ ظاہری طور پہ کہا گیا ہے اور مصطفیٰ سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رواوی اپنی سند سے اپنی بیان کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتا ہے وَلَمْ یَبِن اور اس میں انکتا نہیں ہوتا یعنی وہ منقطع نہیں ہوتی اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ انکتا نہیں ہوتا ورنہ مدلس کا عنانا یا کسی معاصر کا ملاقات نہ کرنا محض معاصرت کی وجہ سے اس کو لکا پر مبنی سمجھنا ایسی صورتیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں اور وہ جب مزید تحقیق کی جاتی ہے تب پھر اس میں یہ بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علت اس میں ایسی پائی گئی ہے المتصل وما بسمع کل راوی یتصل اسناده للمصطفی فالمتصل یعنی ہر راوی وہ شروع سے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند کو پنچاتا ہے تو فالمتصل ایسی سند کو کیا کہا جاتا ہے متصل کہا جاتا ہے اور جو متصل سند ہوتی ہے اس میں انقطاع کا پہلو نہیں ہوتا جیسے پیچھے المسند میں میں نے بتلایا تھا اس میں انقطاع کا پہلو ہوتا ہے تو متصل میں انقطاع کا پہلو نہیں ہوتا ہاں یہ ایک علیہ دا بات ہے کہ کسی عالم کے نزدیک وہ روایت متصل ہو اور دوسرا عالم جو ہے اس میں وہ کوئی ایسا نقص بیان کر دے یا ایسی علت بیان کر دے جو وہ اتصال کے بلکل برعکس ہو برخلاف ہو موسیقی